پاک ترک دوستی عالم اسلام کے لیے امید کی گرن ثابت ہونے لگی ہے عمران خان کے حالیات ترکی کے دورے صدر طیب اردغان سے دوستی کے چرچے اور پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں ترک صدر کی غیر مشروط پاکستان اور ترکی کے لیے حمایت یہ سب غیر معمولی واقعات ہیں جنہوں نے مسلم مخالف دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے بات یہاں تک نہ رکی اور ترک ڈراما اردغ غازی اردو ڈبنگ کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کر دیا گیا واضح رہے کہ یہ وہی ڈراما ہے جسے مغرب سمیت پورے بھارت میں بین کیا جا چکا ہے اب پاکستانیوں کے لیے ترکی سے ایک اور خوشحبری آئی ہے پاکستان کے بحری دفعہ کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ترکی سختہ جنگی بحری جہاز پاکستان کے ساحر اور تجارت کا دفعہ کریں گے تفصیلات کے مطابق حال ہی میں پاکستان بحریہ کے لیے دو جنگی بحری جہازوں کوویٹس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے جو ترکی کے نیشنل شپ ملگم پروجیکٹ کا حصہ ہیں بحریہ نہ صرف سمندری حدود کا دفعہ کرتی ہے بلکہ بحری، ساحلی اور فضائی دفعہ میں بھی بہت اہم گردار رکھتی ہے یہی وجہ ہے پاکستان اپنے تحفظ و سالمیت کے لیے بحریہ کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے اور ملک کی مرشد کے لیے بہت اہمیت رکھنے والے سمندری راستوں کو محفوظ بنایا ہے پاکستان کو چار ادد کلاس بحری جہازوں کی فروخت حالیہ چند سالوں میں دفاعی مصنوعات برامت کرنے کے سلسلے میں ترکی کی ایک بڑی کامیابی ہے یہ بحری جہاز بین القوامی منظرنامے پر پاکستان کو زبردست قوت عطا کریں گے ایک حالیہ انٹرویو میں بحری دفاع اور سیکیورٹی کے مشیر کیپٹن علپ کریک کناٹ نے کہا کہ یہ دو جنگی جہاز پاک بحریہ کو موقع دیں گے کہ وہ تظویراتی اور معاشی لحاظ سے اہم کراچی اور گوادر کے بندرگاہوں کی حفاظت کریں جو ملک کی کل مقامی بیداوار جیڈی پی میں اہم حصہ رکھتی ہیں اور ساتھ ہی بہرو بر اور فضا میں ممکنہ خطرات سے نبٹنے میں بھی مدد دیں گے پاکستان کی ترجیح ہے کہ ان بہری جہازوں کو استعمال کرتے ہوئے بندرگاہوں کی جانب آنے والے راستوں کی حفاظت کی جائے کیونکہ پاکستان ان بندرگاہوں کی اہمیت کے پیش نظر معتد بین القوامی منصوبوں میں شامل ہے یہ بڑا منصوبہ بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے پاکستان زندہ بات شکریہ 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 موسیقی